ایرانی ملیٹری کا ایراق میں علیہ السرد کے مقام پر امریکی ملیٹری پر درجن اور راکٹ سے حملہ پینٹیگون نے بھی حملے کی تصدیق کر دی اسی پر بات کریں گے بیورچیف اسلامباد مطین حیدر سے مطین حیدر بتائی گا ایران نے جوابی وار کیا ہے وار کے حوالے سے بتائی گا کتنے حملے کیے گئے اور پینٹیگون کی جانب سے کیا تصدیق سامنے آئی ہے جی شکریہ دیکھئے یہ ابھی تک میڈیا میں اطلاعات کے مطابق ایراق میں ایک ملیٹری پیس پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے اور پینٹیگون نے اس کی تصدیق کی ہے اس حملے سے جو ہے کشید کی ایراق میں ایک مرتبہ پھر اروج پہ پہنچ گئی ہے اور اگرچہ کہ سرکاری طور پر ایران نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ یہ حملہ اس کی طرف سے کیا گیا ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ حملہ جو ہے اراق میں پیرابیلٹری فورسز کی جانب سے کیا گیا ہے ایک طرف صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے بچانے کے لیے سفارتی کوششیں بھی کی جاری ہیں لیکن امریکہ اور ایران کی جانب سے جو دمکی آمیز بیانات ہیں اس نے صورتحال کو اس وقت تک بدستور تناؤ کا شکار کیا ہوا ہے اور ایران پہلے ہی یہ واضح کر چکا ہے کہ وہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کا ہر صورت میں بدہ لے گا ایران نے اپنے طور پر امریکہ کی تنصیبات کی لسٹ جو ان کے حدف اور نشانے پر ہیں وہ واضح کر رکھی ہے اور اس کے جواب نے امریکہ نے ایران میں جو ریپورٹڈلی جو تنصیبات جو امریکی نشانے کا حدف ہو سکتی ہیں وہ سامنے رکھی ہوئی ہے لیکن ابھی تک بیراس دونوں ممالک کی جانب سے کسی بھی تنصیبات پر آفیشری کوئی حملہ نہیں کیا گیا اور ایران نے یہ واضح کیا ہے اور لڑی یہ واضح کیا ہے کہ وہ جوابی کاروائی کا حق رکھتا ہے وہ یہ کب کاروائی کرے گا اس حوالے سے وہ نہیں بتائیں گے پاکستان کا جہاں تک معاملہ ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنی سفارتکاری کے ذریعے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ابھی تک رافتے کیے ہیں اور پاکستان کی کوشش ہے کہ بشتر کے گستہ میں جنگ کی صورتحال جنگ کے خطرات تل جائیں اور سفارتکاری کے ذریعے آمن قائم ہو پائے اور اسی حوالے سے پاکستان اور ایران کے درمیان بھی وزرائے خارجہ کی سطح پر رافتہ ہوا جس میں یہی اسی بات پر زور دیا گیا کہ تشیدگی کو جنگ کی طرف مت دکیلا جائے آمن اور سفارتکاری جو ہے وہ اس وقت بہترین آپشنز ہیں یہاں آپ کو یہ بتاتے جانے کہ پاکستان نے واضح کیا ہے امریکی ڈیڈرشپ پر کہ پاکستان اپنی اندرونی سلامتی کے جو ڈائنمکس ہیں اس کی صورتحال میں کسی بھی طور پر امریکہ کا ساتھ نہیں دے سکتا تو نہ ہی پاکستان ایران اور پاکستان کا بارڈر بند کر سکتا ہے اور نہ ہی صورتحال میں امریکہ کا ساتھ دے سکتا ہے چونکہ ساری صورتحال میں افغانستان کا ایشو بھی انتہائی یہاں ہے اگر ایران کی رسپونس کیسا ہے امریکہ نے اس حوالے سے ابھی ڈونلڈ ٹرامپ نے تو یہ کہا ہے اپنی عوام کو کہ ہم تمام عاملات دیکھ کر رسپونس کریں گے لیکن کیا امید کی جاتی ہے کہ امریکہ اب دوبارہ سے ایران کی کسی اور لوکیشن کے اوپر حملہ کرے گا یا کوئی امریکی کاروائی کی توقع کی جا سکتی ہے جی دیکھئے کہ امریکہ میں بھی جو انتہائی اشتیار انگیز سٹیٹمنٹ سے وہ بھی چل رہے ہیں لیکن آپ کو ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ مشرق وستہ میں صورتحال انتہائی نازک ہے سعودی ریبیا جو ہے وہ اس وقت یمن میں جو جاری شورش اور وہاں پہ جو ہوزی ہیں ان سے انتہائی خوف زدہ ہے وہ ہوزی جو ہیں وہ اٹیک کر سکتے ہیں اس لیے ساری صورتحال میں ابھی آپ نے جو خبر ناظرین تک پہنچائی کہ آلہ ترین سعودی عددار کا واشنگٹن کا دورہ اس میں یہی درخواست کی گئی ہے سفارتی ذریعوں کے مطابق کہ امریکہ مشرق وستہ میں کسی بھی قسم کی جنگی کاروائی سے گریز کرے چونکہ ایران نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر اس کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو وہ پورے خطے میں جہاں جہاں امریکی تنصیبات ہیں جہاں جہاں امریکی تنصیبات کا تحافظ کرنے والے ایلیمنٹ سے ان سب کو نشانہ بنائے گا اس میں متحدہ عرب امراض بھی شامل ہے سعودی ریبیا بھی شامل ہے افغانستان بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پشے قبوستہ میں جہاں جہاں امریکی تنصیبات ہیں تو اس صورتحال میں سعودی ریبیا نے بھی معاملے کی نزاکت کو بھامتے ہوئے واشنگٹن میں جو یہ میسج پہنچایا گیا ہے سعودی قیادت کی جانت سے اس سے امریکہ کو یہی باور کرایا گیا کہ وہ ایران پر حملے سے باز رہے چونکہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو سعودی تنصیبات بھی ایرانی حدف بن سکتی ہیں اس ساری صورتحال میں سفارتکاری باتچیت اور جنگ کا آغاز ہوگا جس میں میزائل اور جوری حصلہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اچھا مطین صاحب امریکی جو ایرانی ٹیو ہے اس کی جانب سے کلیر ایک میسج کنوی کیا گیا ہے ایران کی جانب سے کہ اگر اس حملے کے رسپونس پر امریکہ حملہ کرتا ہے تو یہ جنگ مزید بڑھے گی دوسری جانب مشق وستہ کی صورتحال کے حوالے سے آپ نے کہا جو انتہائی پیچیدہ ہے یہ جو رسپونس ہے ایران کا وہ بڑا کلیر ہے اور بڑا ایک طرح سے کیلکولیٹڈ ہے جس ٹائم کے اوپر سلمانی پر جنرل سلمانی کو شہید کیا گیا اسی ٹائم پر یہ حملہ کیا گیا اس طرح سے دیکھا جائے تو جواب الجواب ہو گیا آپ کیا مزید کاروائیاں ہو سکتی ہیں اور اس کے حوالے سے کوئی مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لئے کوئی اقدامات ہو سکتے ہیں جی برائے راست مذاکرات اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان تو بالکل خارجز ہمکان ہیں لیکن تھرڈ پارٹی کے ذریعے جو ہیں وہ میسیجنگ یا پیغام رسانی ہو سکتی ہے چونکہ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان انتہائی کشیدگی اور تناؤ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان انتہائی کشیدہ حالات ہیں ایران ملیٹری کا علاق میں اعلیٰ صدق مقام پر امریکی ملیٹری پر درجوں اور راکٹوں سے حملہ ہوا پینٹیکون نے بھی حملے کی تصدیق کر دیا اپ ڈیٹ کر رہے تھے بھی اور چیف اسلامباد مطین حیدر شکریہ آپ کا